بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں جہاں پر ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اور تمام دیکھنے سننے والوں کو جمع ہوا رہی اور اس فلوک کی سب سے امپورٹنٹ نیوز میرے نزدیک تو فیصل وعودہ صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب توہین عدالت اور جو جوڈیشری کے اوپر انہوں نے حملے کیے اس مطالق سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لیا ہوا تھا اور وہ کاروائی چل رہی تھی لیکن اس کے اوپر بہت سارے لوگ پہلے ہی پوزیٹیو تھی کہ جناب یہاں پر سزائی شزائیں کوئی نہیں ہونی یہاں پر معافی ہی ہونی خیر آج وہی ہوا کہ فیصل وعودہ صاحب نے خیر مصطفیٰ کمال صاحب نے پہلے ہی معافی مانگ لی تھی لیکن فیصل وعودہ صاحب نے بھی آج معافی مانگ لی ایک لیکچر دینے کے بعد ان کو معاف کر دیا گیا اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں آج کی سماعت کے اندر ایک تو جناب رعوف حسن صاحب نے بھی کافی الزامات لگائے تھے جو نیچری کے اوپر اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور کائی فائصہ صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے ان کا ذکر آج اٹورنی جنرل نے کیا تو اس کا ذکر کرتے ہوئے آگے سے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ یہ وہی صاحب تو نہیں ہیں جو فواد حسن صاحب کے بھائی ہیں فواد حسن صاحب جن کو ہم نے بہت ریلیف دیا تھا ماضی میں اس کا مطلب یہ کہ آپ جج ہیں آپ انصاف کرنے بیٹے ہیں آپ کہیں پر انصاف کرتے ہیں تو آپ اس کو احسان گنوائیں گے کل کو کہ آپ گردانیں گے کہ جی میں نے تمہیں انصاف دیا تھا لہٰذا میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ایک چیز دوسرا جناب یہ شوک آز نوٹسیز جو تھے یہ واپس ہو گئے فیصل واؤڈا صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب آلے اور چھتیس نیوز چینلز کو نوٹس دے دیا گیا کہ جناب تو سی آو نہ کہ تو سی کیوں پریس کونفرنس ہاں دے رہے ہیں اچھا آپ یہاں پر آج میں تھوڑا سا بولڈ اس کے اوپر سناس ہے میرا تھوڑا سا کہہ صاحب یہ پریس کونفرنس کیوں دکھائی گئی اس کی وجوہات تو پتہ کریں ٹی وی چینلز کی کیا اوقات ہوتی ہے جو دس سال سے اس انڈسٹری میں کام کر رہا ہوں ٹی وی چینلز تو وزیراعظم کا آپ کو حکم مل جائے ان کو وزیراعظم پاکستان کا آپ نے انٹرویو جا وزیراعظم پاکستان کی کسی پریسر کو کوریج نہیں دیں تو ٹی وی چینلز کی اوقات ہی نہیں ہوتی نمبر ٹو جناب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے پیسے کمائے کتنے ان کی ڈیٹیلز لے کر آئے ہیں سپریم کورٹ میں جمع کروائیں تو کائی صاحب ٹی وی چینلز کا کام ہی دکھانا ہے سیاستدانوں کی پریس کانفرسز امپورٹنٹ ایونٹس جو ہیں وہ دکھانا ٹی وی چینلز کا نیوز چینلز کا کام ہے لیکن اس کا مطلب ساتھ یہ بھی ہے کہ کل کو کازی فائیسہ صاحب فیصلے کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور جب ہم ان کے اوپر بات کرنے پہ آئے ہیں تو ہم کہیں جنہوں نے یہ تو فیصلہ پیسے لے کے کیا کیونکہ آپ تنخواہ لیتے ہیں اس درہ ٹی وی چینل ہے وہ جو کام کر رہا ہے ایک اشتیار کا ریٹ ہے ایک میکنیزم ہے اور لیگل میکنیزم ہے دو نمبری اس کے اندر کوئی نہیں ہاں اگر آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ایسی ہوتی کہ ان چھتیس چینلز نے فیصل واؤڈا یا مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرس دکھانے کے لیے کوئی انڈیڈا ٹیبل کچھ لیا ہویا ہے کوئی رشوت لے کے دکھایا ہے تو پھر یہ بات دکھ سمجھ آتی تھی کہ جناب آپ نے دو نمبری یہاں پر کی لیکن کیا عجیب ملک ہے اور یہاں پر کس قسم کی جس چیز کا اعتصاب ہونا چاہیے تھا ہوتے مافی ہے وہاں پر مافی ہو گئی ہے اور آپ ڈیریکٹر نیوز اور وہ ریپورٹرز جو ہیں بیورو چیف جو ہیں کو بلا کر پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کتنے کتنے پیسے کمائے کھرمور پیا کمائے اور کی ہوگی ہے کتنے پیسے کمائے ہوں گے سارے پروسس کے اندر لیکن that's our job that's what ٹیلیوین چینل that's what news industry does اب یہاں پر تھوڑا سا شرم کا مقام news channels کے لیے بھی ہے کازی کے وقت اور پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ پڑھا چڑھا کر ان سیاستدانوں کو اور لوگوں کو بڑے بڑے القباد سے نوازتے ہیں ٹی وی چینل میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ news industry یا ٹی وی چینل یا صحافی وہ مرسی ہوتے ہیں کہ جو سارا دن چوری صاحب چوری صاحب چوری صاحب کرتے رہتے ہیں چوری صاحب کی لڑائی محلے میں باہر سے کسی اور سے ہوتی ہے اور غصہ سارا آکے مرسی کے اوپر نکلتا ہے پھر بھی غصہ آکے میڈیا تے نکلتا ہے اور یہ ٹھیک بات ہے ان کی عوقات بھی ہے ہم سب کے یہی پر رکھا جانا چاہیے کہ ہم بھی تو جس کو دل کرتے ہیں اسمان پر چڑھا دیتے ہیں جس کو دل کرتا ہے ظلیل کر دیتے ہیں پھر ساڑے اپنے ظلیل ہونے دن آنے چاہیے دنے اکثر آتے رہتے ہیں لیکن ہم پھر بھی سیکھتے ہیں anyways آگے بڑھتے ہیں ہنا پر ویس بھٹ صاحبہ مسلم بن بنون کی ایم پی ہے اور ملٹیپل ٹائمز ایم پی رہے چکی ہیں ہماری دوست ہے پڑی لکھی خاتون ان کے سوشل میڈیا کو لے کر بہت سرے لوگ کو مسکنسپشنز ان کے بارے میں لیکن میں تو ان کو ایس اپرسن جانتا ہوں اسمان پر سیول پرسن اس میں کردار صاحبہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی ہے تھی پاکستان تحریک انصاف سے وہ چلی گئی ہوئی ہیں پی ایم ایلن کے اندر اور اب وہاں سے وہ ایم پی ہے مکلوٹ نشست کے اوپر آج مریم نواز صاحبہ پنجاب اسیمبلی کے اندر تقریر کر رہی تھی اور ان کے پیچھے ہنا پرویز بڑھ صاحبہ بیٹھ گئی اور ایک ناخوشکوار سا واقعہ پیش آیا اس کا تھوڑا سا میں آپ کو ریپورٹ کر دوں ہنا پرویز بڑھ صاحبہ مریم نواز صاحبہ کے پیچھے بیٹھ گئی تھی وہ اپنی کرسی سے اٹھی گئی ہے کسی کام کے لیے کسی اور ممبر سے ملنے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے ریپورٹرز یہ ریپورٹ کرتے ہیں کہ وہ جو باڈی لینگویج اور جو جیسچرز ہیں وہاں سے لگ رہا ہے ایک بھی ہیٹڈ جملوں کا توادلہ ہو گا ہے اور اس کے بعد عزمہ کاردار صاحبہ نے سیٹ چھوڑ دی ہے اور ہنا پرویز بڑھ صاحبہ اس سیٹ کے اوپر دوبارہ بیٹھ گئی بیڈ آپٹیکس دونوں ایک ہی سیاسی جماعت کی ہیں اور کوئی اتنا اچھا امپریشن اس سے نہیں جاتا بٹ at the same time عزمہ کاردار صاحبہ آئے دن خبروں میں رہتی ہیں اور نیگٹیو خبروں میں رہتی ہیں آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے حق کرنے کی کوشش کی تو مریم نواز صاحبہ ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا تب بھی عزمہ کاردار صاحبہ خبروں کا حصہ بنی اس کے بعد ایک کلب کے اندر کچھ چوری ہوئی تھی ان کی عزمہ کاردار صاحبہ وہاں پر بھی انہوں نے جو سارا سین ہوا اس کی وجہ سے بھی خبروں کا حصہ رہی سو کچھ لوگوں کی قسمت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ خبروں کا حصہ تو رہتے ہیں لیکن نیگٹیو خبروں کا حصہ رہتے ہیں سو عزمہ کاردار صاحبہ بابت قسمتی سے ایجٹ خاتون ہیں اور ان کو ٹی وی کا بہت شوق ہے میڈیا کا بہت شوق ہے ای ریمیمبر اٹھارہ کے الیکشن سے بھی پہلے پاکستان تحریک انصاف کا ایک دفتر ہوا کرتا تھا کینٹ میں وہاں پر کچھ لوگوں نے تحریک انصاف کو جوائن کرنا تھا عمران خان صاحب وہاں پر تشریف لارے تو ای ریمیمبر میں بھی اپنے کام کے سلسلے میں وہاں پر گیا ہوا تھا تو جہاں پر عمران خان صاحب بیٹھے اس کی پچھلی بلکل پیچھے عزمہ کاردار صاحبہ اگر یہ ملٹیپل موقع پر ہویا کہ جہاں عمران خان صاحب ہوتے تھے اس کے بلکل پیچھے عزمہ کاردار صاحبہ ہونا چاہتی تھی اور مردوں کا حجوم ہوتا تھا برٹ ایون دن وہ وہاں پر بلکل سٹک اراؤنڈ کرتی تھی سو آئی ٹھنک ان کو میڈیا کا زیادہ وہ ہے جس کا کے لیے اس کیامرہ آنگل پر میں ٹی بی پہ آنگی بہرحال بیڈ آپٹیکس اس کیوں پر میں زیادہ کمنٹری نہیں کرنا چاہوں گا میں جب اتنا کہوں گا کہ بیڈ آپٹیکس میڈیا ہی کی بات کر لیں تو پاکستان تحریک انصاف کے سب سے نون فیسز when it comes to میڈیا فواد چودی صاحب تھے ہر ٹائم میڈیا پہ ہوتے تھے ان کا جوب بھی ایسی تھی انفرمیشن منسٹر تھے اچھے پورٹ فولیوز رہے فواد صاحب کے پاس اور وٹی ہیں ذہین آدمی ہیں فواد چودی صاحب آپ کو پتا ہے کہ نو مئی کے بعد فواد چودی صاحب نے سیاست سے اور تحریک انصاف کو خیر بات کیا دیا اس کے بعد اب ان کے کچھ معاملات واپسی کے چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو لوپ میں لے کر ان کو اطلاع دے کر یا ان کی پرمیشن سے سیاست سے الگ ہوئے تھے وہ لیکن اب وہ جب وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں تو تحریک انصاف جو ابھی کی موجودہ تحریک انصاف ہے اس کے اندر سے بہت ریزسٹنس مل رہی ہے ان کو ریزسٹنس ملنے کے ساتھ پھر بیڈ آپٹکس دونوں طرف سے اطراف سے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں رات کو ایک ٹیٹ ایڈ وین کے شوو میں لطیف خوصہ صاحب تحریک انصاف کے ایمن نے بڑے سینئر لائر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس گور کمیٹی میں بھی فواد چودبی صاحب کی واپسی کا معاملہ آیا تھا تو ہم نے بھی موخر کر دی ہے عمران خان صاحب جب آئیں گے تو وہ فیصلہ اس کے اوپر کریں گے تو اس کے اوپر فواد چودبی صاحب نے لکھا کہ دس بجے کے بعد سستی شراب پی کر ٹی وی کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے مطلب ایڈریس کیا انہوں نے لطیف خوصہ صاحب کی ٹویٹ کے اوپر کوٹ ٹویٹ کیا انہوں نے کہ دس بجے کے بعد سستی شراب پی کر ٹی وی کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے اسی طرح اور بہت سارے لوگ تھے آج سینیٹر شبلی فراز صاحب جو ہے وہ بھی ان سے بھی فواد صاحب کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بھی ان کے اوپر سخت کمنٹری کی انہوں نے بھی فواد چوری صاحب کے بارے میں سخت جواب دیا اور پھر اس کے اوپر فواد صاحب نے اس سے بھی سخت جواب دیا انہوں نے کہا میں غیر اہم لوگوں کے لیے بات نہیں کروں گا یہ انہوں نے شیرف دل مروت کے لیے بات کی سینیٹری شبلی فراز صاحب نے اور فواد چوری صاحب کو یہ کہا کہ وہ میرے لیے بہت غیر اہم ہے کیونکہ وہ بھگوڑا ہے تو اس کے اوپر فواد صاحب نے کہا کہ جو لوگ جیل میں رہے بہیمانہ تشدد برداشت کیے وہ بھگوڑے ہیں جو چھے ماہ اپنے گھر میں بیٹھے رہے ایک دن کسی تکلیف سے نہیں گزرا وہ ہیرو ہے سارے اٹھائی گیرے پارٹی پر قابض ہیں اب رات سے یہ ڈیویلپنٹ چل رہی تھی تو میری رات وہ کچھ تحریک انصاف میں جو لوگ ہیں جاننے والے جن سے کوئی ہیلو ہے دو تیر لوگوں میں نے میسجز بھی یہ کال چال کی کہ میں نے کہا آپ لوگ کی پارٹی میں کیا چل رہا ہے عمر یوب صاحب پارٹی کے جنرل سیکٹری کے دو دن سے مستعفی ہو گئے ہیں سنے ایک چنٹریپ کی فراز بھی استیفق باتیں شہر تک کر رہے تھے یا ڈسکس کر رہے تھے اور پھر کہ فواد چواری صاحب معاملہ کہاں تک پہنچا تو مجھے اس کے اوپر ایک بڑے سینئر پولیٹیشن ہے انہوں نے مجھے ایک بڑی وہ ٹیکٹ فل سی بات کی بڑی سمجھنے والی بات کی مجھے کہتے ہیں بیٹے بات سنو فواد چواری صاحب ایک ایسٹ تھے تحریک انصاف کا واپسی کے لیے کوششیں ان کے دوست سے اس کر بھی رہے تھے تحریک انصاف میں لیکن انہوں نے جب ٹیگ الانگ کیا ہے نا علی زیدی صاحب کو اور عمران اسماعیل صاحب کو سن سے پی ٹی اے سن سے سابقہ گورنر اور سابقہ وزیر جو تھے تحریک انصاف کے دور میں وہ بھی چھوڑ گئے تھے نو مہی کے بعد وہ آئی پی پی جوائن کر لی تھی ان لوگوں نے تو کہتے ہیں جب انہوں نے ٹیگ الانگ کیا ہے نا اس کشتی میں جا بیٹھے ہیں فواد چواری صاحب انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہے کہ ہم لوگ ان کو بھی ساتھ دے کر تشبیح کے جی ان کے اوپر بھی بہت پریشر تھا تو سیچویشن بہت آکورڈ ہو گئی ہے بہت ساری اس طرح کے لوگ جو فواد چواری صاحب کے لیے کوشیاں تھے فواد چواری صاحب کے لیے دعا گو تھے کم از کم ان کی واپسی میں ریزسٹنٹ نہیں تھے تو وہ لوگ بھی اب سائلنٹ ہو کر سائٹ پر ہو جائیں گے یہ آج رات کی بات ہے بہرحال دیکھئے وہ تو عمران خان صاحب کا فہستہ ہے فواد چواری صاحب کو واپس ایکسپٹ کرتے ہیں علی زیدی صاحب کو ایکسپٹ کرتے ہیں عمران اس محسن صاحب کو ایکسپٹ کرتے ہیں فواد چواری صاحب ہیں وہ میڈیا سیوی ہیں یہ شاید ان کو پتا ہے کہ وہ جب تک فرنٹ فوٹ پر نہیں آئیں گے وہ ان تمام لوگوں کو جن کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ پارٹی کے اوپر قابض ہیں تو جو پارٹی کے اوپر قابض ہیں ان کو ٹکر نہیں دیں گے تو تب تک ان کو ریزسٹنس ملتی رہے گی اور ان کے راستے کے کانٹے بڑھتے جائیں گے یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں یا کمپلینٹ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ان کے بارے میں غلط فیڈ کیا جا رہا ہے جو لوگ وکلا اور عمران خان صاحب کی فیملی اسپیشلی ان کی سسٹرز ملتی رہتے ہیں روٹین سے تو کچھ لوگ یہ بھی کمپلینٹ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پارٹی کے لیڈران پارٹی کے لوگوں کے لیے ان کی کاوشوں کے بارے میں ان کی مینت کے بارے میں غلط فیڈ کیا جا رہا ہے بہرحال یہ تحریک انصاف کا ایک انٹرنل میٹر ہے لیکن اس میں ایک چیز کلیرٹی ہے ایک چیز بہت کلیر ہوتی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف تفیسٹ ٹائم سے گزر آئی جو بترین ٹائم تھا نوہ مہی کے بعد والا توڑ پھوڑ پارٹی پریس کانفسز ریڈ گرفتاریاں سزائیں اس ویسے نکل آئی ہے اب جب سٹیبلیٹی کا ٹائم آ رہا تھا جب یہ اپنے آپ کو ارگنائز کر کے جل سے جلوس عمران خان کی رہائی کے لیے ایک کاروانیاں کر سکت تھے یہ لوگ لڑ پڑے اس کا نقصان الٹیمیٹی اور کسی کو نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا اور میں اس چیز پہ بہت دیر سے بات کرتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو نون لیگ سے پیپلز پارٹی سے ایون نا اسٹیبلشمنٹ سے بھی کوئی خطرہ نہیں تھا کوئی در نہیں تھا ان کا قد اتنا بڑا ہو گیا ہوا تھا یہ اتنا بڑا ٹائٹینک بن گئے ہوئے تھے تحریک انصاف ان کو خطرہ اپنے آپ سے یہ جب پین کے اندر سے پھوٹ پڑے گی جب سے اندر سے سٹارٹ ہوگی تو وہ تحریک انصاف کے لیے بہت خطرناک فیز ہوگی اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس فیز کے آثار بہت نمائع ہوتے جا رہے ہیں لڑانیاں کھلتی جا رہی ہیں سامنے آتی جا رہی ہیں اختلاف ہر سیاسی جماعت کے اندر ہوتا ہے لیکن کوئی نہ بھی ایک بندہ ہوتا ہے جو سب کو بٹھا کر کہتا ہے کہ this is your domain this is your domain this is your domain اس سے آگیا آپ نے نہیں جانا لیکن تحریک انصاف کو یا تحریک انصاف کے لیڈران کو کنٹرول کرنے والے ایک ہی شخ اور ان کا نام ہے عمران خان صاحب اور وہ جیل میں ہیں لہٰذا ان کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے اس مومنٹ جاتے جاتے ایک بڑی نا دکھی سی سٹوری مجھے آج میرے دل کو بڑا دکھ ہوا وہ دیکھ کر راشد محمود صاحب بہت سینئر اداکار ہیں پاکستان کے آج ان کی ایک میں نے ویڈیو دیکھی ان کے بجلی کا بل آیا ہے اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے صرف ہم سیلیبرٹیز جب اس طرح کے ٹاپک میں بات کرتی ہیں تو ہم تک آواز سنائی دے جاتی ہے ور جائد کر رہے ہیں کہ میں بزرگ آدمی ہوں ساری زندگی میں نے فن کو دے دی اس ملک کی خدمت کرتے ہوئے دے دی اور وہ روپیائی سے انڈسٹری نے ہمارے ناموں کے اداکاروں کے ناموں کے اوپر کمایا میری تین چار سرجریز ہو چکی ہیں تین چار دفعہ مجھے دل کی بیماریاں ہو چکی ہیں گرمی برداشت نہیں ہوتی لہذا مجبوراً میں ایک ٹن کا ایسی چلاتا ہوں گھر کے اندر تاکہ میں کچھ گرمی کم ہو سکے اور میں زندہ رہ سکوں تو ان کو پین تالیس ہزار روپے سے زائد کا بل بھیجوا دیا گیا بجلی کا اب اس بل کو لے کر وہ شکوا کنا تھے اور وہ اس قد تک شکوا کنا تھے کہ وہ موت کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ مجھے موت آ جائے کیونکہ کام ہے نہیں روزگار ہے نہیں عمر کے آخری حصے میں اس حصے میں وہ کہ جہاں بیماریاں بہت بہت زیادہ کام کر نہیں سکتے فیزیکل لیبر وہ کر نہیں سکتے اور پھر وہ کسی ایک سیاسی جماعت کو انہوں نے ٹارگٹ نہیں کیا انہوں نے سارے عرباب اختیار اور مرانوں کو ٹارگٹ کیا اور بہت اچھ یہ سب کے سب شامل ہوتے ہیں اس ملک کی بدھالی کے اندر اس کی ملک کی تباہی کے اندر سب کے سب حکمران شامل ہیں اماجن کیجئے کہ جن کو پرائیڈ آف پرفارمنس اور کیا کیا نہیں ملا حکومت نے کس حد تک ریکنیشن نہیں دی آج ان کی حالت یہ ہے اس ملک کے اندر ہے کہ کتنا بڑا شخص اتنی بڑی شخصیت پینتالیس زار کے بل کے اوپر چیخیں نکل گئیں ہیں کہ وہ پینتالیس زار کا بل دینا آپ اوڈ نہیں کر سکتے اور یہ پینتالیس زار روپے کا بل ہ ہر گھر میں پھیچا جا رہا ہے جہاں ایرکولر جہاں دو پنکھے دو بجلیاں چلتی ہو تو بھی تی تی پینتی پینتی چالی 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 زار روپے لارے لیکن شاید تاگٹ یہ کر لیا گیا ہے کہ میری اس میں اپنی پرسیپشن ہے یا میری ڈیکوڈنگ یا میرا مجھے اس چیز کی سمجھ ایسے آتی ہے کہ حکومت نے تحیہ کر لیا ہے کہ پائن عبادی سے سکٹا نہیں سکتے مہنگائی ایسا تک کر دیو کہ پاکستانی خود خوشیاں کر کر کے م کیونکہ بے وکوف میں اس طرح بنایا جاتا ہے کیر ٹیکر آئے نگران آئے انیوہ گندم ہی امپورٹ کی ہونے گرمنٹ آئی گیا ہے وہ گندم ایکسپورٹ کرنے گی جو امپورٹ کی تھی اور وہ اور بگا گھپلا ہوا وہ اب ایکسپورٹ کی جا رہی ہے اور جو اپنا کسان تھا وہ خود خوشیوں کے اوپر بیٹھا ہوئے میں آپ کو ابھی تک چاول کی فصل کے لیے لوگوں نے کام سٹارٹ نہیں کیا بہت سارے ڈاکو کے اندر دے کانٹ افورڈ پیسے نہیں ہیں ان کی گندم کی فصل کی ج اور یہ صرف ایک سیکٹر رات کی تباہی نہیں ہے ہر چیز کی تباہی ہے وہ سرویہ صاحب ہیں ایک کانٹنٹ کریٹر ہے رات کو میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی اور میں نے پہلی دفعہ کسی کانٹنٹ کریٹر کو یوں فالو کیا ڈیجیل میڈیا کے اوپر ان کا بہت ہی اچھا کانٹنٹ ہے وہ ایک واقعہ سنا رہت ہے چھوٹا سنا رہتا ہوں پھر اجازت دیتا ہوں آپ کی کہ کوئی چوہا تھا وہ ایک زمیدار تھا کسی زمیدار کے گھر میں گز گیا تو وہاں پہ جو زمیدار کی بیگم تھی انہوں نے کہا کہ جی چھوٹا سب کارے چوہا آگے یہاں پہ کڑکی لگائیں وہ چوہے کے لیے صبح چھوٹا سب گئے وہ انہوں نے لگے کڑکی لگا دی چوہا جب اس گھر سے بھاگ رہا تھا تو وہ مرگے کے پاس آیا مرگے کے پاس آکے اس نے کہا ہو یہ اندر کڑکی لگی اور مرگے نے کہا میرا کیا فرق پڑتا ہے مجھے کڑکی سے آگے گیا تو آگے بکرا تھا جو چھوٹا سب کے لیے جو بھیڑ بکریں رکھی ت ایک بکرے کو چوہے نے کہا ہو بھائی اندر کڑکی لگ گی اس نے کہا میں بکرا ہوں میں اتنا بڑا ہوں میں کڑکی میں کہا ہوں گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے آگے گیا تو اس نے جا کے بھینسے کو جا کے بتایا بل جس کو کہتے ہیں کہ جناب اندر تو کڑکی لگی تو اس نے کہا میرا کاد کٹ دے کہ میں کتنا بڑا ہوں میرے لیے کڑکی کیا کرتی ہے یہ تمہارے لیے لگی ہے تم اپنی فکر کرو کچھ دن گزرتے ہیں اس کڑکی کے اندر رات کو کچھ چی سامنے جب کٹ لیا تو جناب صبح مہمان آئے پتا کرنے بیگم صاحبہ کا تو جناب صبح صبح اٹھتے چوری نے کہا کہ جناب مرگا زبا کرو میں مہنہ آ رہے تو چوہا گیا مرگے کے پاس ہاں بھائی میں تم دستہ نا کڑکی لگ گئی ہے آج آ گیا کڑکی دے بچ اسی طرح کچھ دن وہ بیگم صاحبہ چوری صاحب کی بیمار رہنے کے بعد فوت ہو گئی ان کے جنازے پہ لوگوں نے آنا تھا مہمانوں نے آنا تھا لہٰذا اس دن چوری صاحب نے کہا جی بک سکرا زبا کر دو تو پھر چوہا بھاگتا ہوا گیا بکرے کے پاس تمہیں کہا تھا نا کہ اندر کڑکی لگ گئی ہے آج تم بھی کڑکی میں آ گئے ہو نا ایونچلی جب جنازے کے بعد چالیس میں کہا یا کوئی ختم تھا جس میں بہت زیادہ مہمان آنے تھے تو چوری صاحب نے کہا جی بھینسہ یا بھول جو تھا اس کو بھی زبا کر دیں اور چوہا بھاگتا ہوا گیا بھینسے کے پاس کہ جناب آپ کو کہا تھا اندر کڑکی لگ گئی ہے میں تو اس کڑکی میں نہیں پھس اس طرح وہ چوہا آج زمیدار ہے سب سے پہلے یہ کڑکی زمیدار کے لیے لگی ہے کل کو اس کے اندر انڈسٹریلسٹ نے بھی آنا ہے کل کو اس کے اندر انجینئر نے بھی آنا ہے کل کو اس کے اندر ریل سٹیٹ کے لوگوں نے بھی آنا ہے کل کو ہر طبقہ فکر ہر پروفیشن کے لوگوں نے حکومتی کڑکی کے اندر آنا ہے اور آج آپ زمیدار کے لیے خاموش ہیں کل کو یہ زمیدار پھر بھی آپ کے لیے منت کرتا رہے گا پھر بھی آپ کے گھر میں دانے پہنچاتا رہ گا پھر بھی آپ کے گھر میں بچوں کا رزق پہنچاتا رہے گا اپنا خیال رکھئے گا دعا میاد رکھئے گا اللہ حافظ